جائے ہنٹر نمسکار میرے شیئر شیئرنیوں لڑڑو لڑڑلیوں سواگتہ آپ سبھی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو اور کھیڑی میں پر دوستوں آج کا ویڈیو آپ سبھی نے تھمنیل دیکھ لیا گا ویسا کی کہ سب سے زیادہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ آج ایسے سی جی ڈی کے ٹوٹل ایگزام ختم ہونے چاہ رہے ہیں تو سب سے زیادہ نورملائزیسن کا جو فائدہ ملے گا وہ کس ڈیٹ والے کو ملے گا اس کے بارے میں اب سبھی اس چکے کہ ایسے سی جی ڈی میں جو آپ نے سکور کیا ابھی تک وہ آپ کا مکہ سکور نہیں ہے ویڈی سکور وہ نہیں ہے ویڈی سکور نورملائزیسن کے بعد میں جو آپ کے نمبر آئیں گے وہ آپ کا مکہ سکور مانا جائے گا دوستو آپ سبھی کو پتا ہے کہ ابھی تک جتنے بھی آپ نے مارک سٹینڈ کیے کسی نے ستر کیوں سٹینڈ کیے کسی نے ساٹھ کسی نے پچاس کسی نے چالیس جو بھی آپ کا نمبریگ ہے پہلی بات تو ابھی اس کی سب سے پہلے آپ کی آنسر کی آئے گی آنسر کی آنے کے بعد آنسر کی کے بعد نورمل líجیسا جو آنکڑیں ہوں گے وہ مکھ آنکڑیں ہوں گے دیکھو آنسر کی جیسے آئی گی آپ کو پتا چلے گا کی آپ کے پیپر میں کتنے آپ نے صحیح کی ہیں پیپر میں صحیح کتنے کی ہیں جتنے آپ نے صحیح کی ہیں اتنے آپ کے نمبر نہیں ہوں گے اتنے آپ کے نمبر نہیں ہوں گے کیونکہ نمبر کیا ہوں گے اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ مان لو نورمالیزیسن میں آپ کا پیپر زیادہ ہارڈ رہا ہوگا تو اس میں اب کس کس دیٹ والوں کو نورمالیزیسن کا سب زیادہ فائدہ ہوگا کہ شپٹ کو فائدہ ہوگا اس کے بارے میں سب ہی اپوچ سکتا جاننے کے لئے ساتھ ایک چیزوں میں بتاؤ لڑھو بیٹے آردس دنوں سے میں یوٹیوب پر کلاس نہیں لے پا رہا تھا اب ہر روز رات آڑ بجے آپ کی ریجننگ والی کلاس پھر سے شروع ہو رہی ہے رات سوری سات بجے رات سات پی ایم پر آپ کی ریجننگ کی جو کلاس لڑھو وہ سٹارٹ کی جاری ہے تو ہر روز ہم ملیں گے رات سات بجے گروپ ڈ اور یوپی پولیس کے لئے شاندہ ریجننگ کی میں کڑی لے کے آنے والا ہوں شمپون کورس بلکل پھری آن یوٹیوب ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ گروپ ڈ کا کورس لونج کر دیا گیا 4.99 روپیس ابھی اوپر میں 50% اوپ ہے لڑھو ایک ہزار کا یہ کورس آپ کو 4.99 میں کیا گیا گروپ ڈ کی جو بھی بچہ تیاری کر رہا اس کو شمپون کورس ماتر 499 روپے پہ کمانڈو اکیڈمی کے اپلی کیسن پر اویلیبل ہے آپ ابھی جا کے لے سکتے ہیں یہ اوپر انڈی دو دن کے لیے دو دن کے اندر اندر آپ لے سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا داؤں لڑھو کہ کس سپت کا پیپر میں سب سے ادھا نوربائیزیسن ہوگا دیکھئے آپ نے ابھی U.P.S.I. کا جو آنکھے دیت جو سامنے آ رہے ہیں آپ سب ہی نے دیکھے ہوں گے ساتھ میں اس سے پہلے S.S.E.C.G.L. کے اگر ہم بات کریں گے جس میں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا جن سپتوں کے جن بچوں کے اگزام پہلی ڈیٹ میں ہوں گے پہلی ڈیٹ کا مطلب کہ جہاں سے اگزام شروع ہوتے ہیں ان ڈیٹ میں جن بچوں کا اگزام ہوتا ہے نوربائیزیسن میں فائدہ تو بیشے بہت ساری سپتوں کو ملتا ہے لیکن سب سے زیادہ فائدہ انہی بچوں کو ملتا ہے اس کے پیچھے ریجن ہے نا پیپر کی سٹارٹنگ میں بچوں کو پیپر کے آئی ڈیا کم رہتا ہے اور جن کا اگزام لاشٹ میں ہوتا ہے یعنی جن کا اگزام ابھی ایسے جیڈی میں ابھی چل رہا ہے لاشٹ کے مہینے میں دیسمبر کے مہینے میں تو ان کو کم ہوتا ہے لیکن یہ نہیں کی ان کے سب ہی کے کم ہوں گے ان کے سب ہی کے فائدہ نہیں ان کی کچھ شفٹوں میں فائدہ ہوگا اور ان کی کچھ ہی شفٹوں میں فائدہ ہوگا دونوں جیسے لاشٹ یہ جو لاشٹ کا سمیں چل رہا ہے اس کے میں جو لاشٹ سمیں چل رہا ہے مان کے چلیے یہ بھی انتیم سمیں چل رہا ہے دیسمبر کا تو دیسمبر مہا کی جو انتیم شفٹیں چل رہی ہیں دیسمبر مہا میں جو انتیم کی جو شفٹیں چل رہی ہیں انتیم شفٹ کا مطلب ہو گیا جیسے ایک دیسمبر سے لے کے پندرہ دیسمبر تک ایک دیسمبر سے پندرہ دیسمبر تک جو ابھی ایگزام چل رہے ہیں ان کی ہر سفٹ میں نہیں کچھ سفٹ اس میں بھی ہارڈ آئی ہے تو جو ہارڈ سفٹ آئی ہے یعنی جن میں پیپر میں نمبر کم ہوں گے ان میں نورمالیزیشن اچھا ہوگا اوستن پیپر میں نمبر کم نہ کہ آپ کے پرسنل نمبر کم ہوں گے ان کو فائدہ ہوگا اوستن نمبر کم ہوں گے اور جو شروعات کی جو سولہ نومبر سے آپ کے اسٹارٹ ہوئے تھے ان سولہ نومبر سے لے کے پچیس نومبر کے بیچ میں ان سفٹوں میں اوستن رہیسا مانا جاتا ہے کہ ان میں تھوڑا سا نمبر زیادہ ملتا ہے اس کے پیچھے ریزن ہے کیونکہ پیپر کے شیلے بس پیپر کے کنڈیسن بچوں کو زیادہ نہیں پتا ہوتی اور ان کو سمیں بھی ایگزام کا سمیں بھی تیاری کرنے کا جو سمیں ہیں وہ بھی کم ملتا ہے تو سب زیادہ فائدہ ہونے والا میں آپ کو ہوتا ہوں شروعاتی سفٹوں میں جن کے پیپر تھے اور جن میں تھوڑا سا پیپر جن کے ہٹ گئے ان کو کافی فائدہ ملے گا اور ہاں جن کے پیپر انتی میں ہوئے ان میں اگر آپ اس سے دیکھا جائے تو میرا کہنے مطلب ہے اگر آپ سولہ سے لے کر تیس تک یعنی ایک تیس تک دیکھیں گے اور پھر اگر بات کریں گے تیس تک اور اگر بات کریں گے ایک سے پھر پندرہ تک تو زیادہ نمبرنگ جو پلس ہوگی وہ ہوگی اس سولہ سے تیس والے میں ان میں کم ہوگی اس دن ہے کیونکہ ایک تو ان کو سمیں اچھا مل جاتا تیاری کرنے کا دوسرا یہ پیپر کی پوری پرکرتی سمجھ چکے ہوتے ہیں کیونکہ ان سب ہی بچوں کو پتا ہے کہ پیپر میں میت ہارڈ آ رہی ہیں پروبات ہونے بچوں کو تو نہیں پتا ہے نا ان کو سب پتا تھا تو یہ سب ہی پیشلے دنوں سے میت کی بڑیہ سے تیاری کر رہے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے کم اور ان کو نرمالیزن میں فائدہ ملتا ہے زیادہ لڑ لو جانا اگنا تو جن کے ان سب ٹوپ میں ہیں پیپر اگر آپ کی شورنگ کم بھی رہی ہے تو آپ کو فیزیکل کی تیاری ہنڈیٹ پرشنٹ کرنی چاہیے اور آپ کو بتا دوں فیزیکل کے لیے ہمارے اکیڈمی میں بیچ بھی شروع ہو گئے جو بھی بچہ کیول فیزیکل کرنا چاہتا ہے اکیڈمی آ سکتا ہے کچامن سٹی راجستان میں ہمارے اکیڈمی ہے ہیلپ لائن نمبر کے آپ کو نہیں پتا ہے میں لگ دے رہا ہوں نائن پائیپ پرپل ایٹ ون جیرو اور سکھ زیرو ایٹ ٹھیک ہے اس نمبر پہ آپ پول کر کے ہمارے اکیڈمی آ سکتے ہیں اکیڈمی کچامن سٹی راجستان میں لائن لو فیزیکل بیس شروع ہو گئے آپ کو فیزیکل کی تیاری مطلب اگر آپ کے پیپر خراب بھی ہوا کیا پتا پیپر ہارڈ ہوگا اس لئے فیزیکل کی تیاری آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ کرنی چاہیے جے ہند جے بھار